طبیب نے اس کے آرام سکون اور درد میں کمی کے لیے اس کو دوا تو پلائی ہے امیر اس وقت شارعہ کو آپ کی سخت ضرورت ہے یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے وہ عورت رکی پھر کہنے لگی اس حادثے میں انابہ نے بھی کشمکش اور مضاہمت کی تھی لیکن وہ بچ گئی ہے وہی شارعہ کو سنبھالے ہوئے ہیں حملہ آور ہونے والے تعداد میں تین تھے اور تین کی ناشیں اس وقت امیر آپ کے خیمے سے ذرا فاصلے پر پڑی ہوئی ہیں اس موقع پر اسماعیل بن قاسم کچھ نہ بولا لگتا تھا اسے چپ اور سکوت کا مرض لاحق ہو گیا ہو پھر بڑی تیزی سے وہ اپنے خیمے کی طرف بڑھا ابراہیم، علی بن عیسیٰ اور یزید بن انسا اس کے ساتھ تھے جب وہ چاروں خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ناش کی صورت میں شارعہ بستر پر پڑی تھی اس کا بستر لہو لہان تھا بائیں ٹانگ پر پٹی بندی ہوئی تھی پاؤں کٹ چکا تھا پڑاؤ میں کام کرنے والے دو طبیب اس کے پاس بیٹھے تھے اور ایک طرف ابراہیم کی بیوی انہابہ بیٹھی رو رہی تھی جو ہی اسماعیل بن قاسم اپنے تینوں سالاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا خیمے میں پہلے سے بیٹھے طبیب اٹھکڑے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہابہ بھی اٹھکڑی ہوئی تھی اچانک انہابہ حرکت میں آئی بھاگی اور پیجاری اسماعیل بن قاسم کے شانے پر سر رکھ کر بری طرح رونے لگی اسماعیل نے اس کے سر پر ہاتھ پیرا اسے الہدہ کیا ایک طرف بٹھایا پھر اس نے بستر پر پڑی شاریہ کا جائزہ لیا اس کی آنکھیں بند تھیں بے ہوش پڑی تھی جواب طلب سے انداز میں جب اسماعیل نے دونوں طبیبوں کی طرف دیکھا تو ایک طبیب بول پڑا امیر فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے بیٹا جلد ٹھیک ہو جائے گی ابھی تک یہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے میں نے اس کا زخم صاف کر کے پٹی باندھی ہے اس کا کچھ دیر بے ہوش رہنا ہی اس کے لیے سود مند ہے اس لیے کہ میں نے جو مرحم لگائی ہے اور اس کے حلق میں جو دوا اتاری ہے وہ اپنا اثر اتنی دیر تک کر جائے گی کیونکہ درد میں کافی حد تک کمی آ جائے گی اس طرح یہ زخم سے اٹھنے والی ٹیسوں اور درد کی شدت سے نجات پا جائے گی شاریہ اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی بستر کا کچھ حصہ خون آلود تھا اس کا لباس بھی خون سے تر تھا تاہم انعبا کی حالت اس سے مختلف تھی وہ بلکل ٹھیک تھی اس کا لباس بھی ٹھیک تھا تاہم اس کے بازوں اور چہرے پر خراشیں ضرور تھی اسماعیل چپ چاپ خاموش شاریہ کے بستر کے پاس کھڑا رہا اس موقع پر اس کے چہرے پر سوچوں کو زنگ آلود کر دینے والی غزب نہ کی بادوانوں میں گرہیں ڈال دینے والی تیز توفانی ہواوں جیسا غزب تھا چہرے کے تاثرات ایسے شدید اور سخت ہو گئے تھے جیسے شب کے سرابوں میں تلسم کی آنڈیاں ہر شے کو خونی قضہ پہنا کر چلی جاتی تھی اس کی آنکھوں کی حالت بھی اکثر تبدیل ہو گئی تھی جیسے تقدیر و تدبیر کی کشم کشم زندگی کی زنجیریں کارٹتے جلتے کوہر کے اندر انگنت جذبوں کا خون ہونا شروع ہو گیا ہو آنکھوں میں غصے کے باعث سرخی اتر آئی تھی یزید بن انسا اور علی بن عیسیٰ اسماعیل کی حالت دیکھتے ہوئے فکر مند ہو گئے تھے وہ چپ بلکل بے حص و حرکت کھڑا تھا بلکل یوں جیسے فطرت کا کوئی نمائندہ زمین کی کوک سے دکھ کے توفان اور درد کے سہراؤں میں ہر چیز کو بے صدا کرتی کرب بھری چپ کے غبار کا منتظر ہو ابراہیم بٹقاسم کی حالت میں اپنے بھائی اسماعیل سے مختلف نہیں تھی اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ غصے اور غزبناکی کی کیفیت تھی وہ بھی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ہونٹ کاٹ رہا تھا پھر خیمے میں اسماعیل کی دکھ بری آواز بلند ہوئی اس نے طبیبوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا آپ دونوں یہی بیٹھے رہیں جب تک یہ ہوش میں نہیں آ جاتی میں چاہتا ہوں آپ دونوں یہی رہیں میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں میں ذرا حملہ آوروں کی ناشوں کا جائزہ لے لیں اس کے ساتھ ہی اسماعیل خیمے سے نکلا ابراہیم یزید بن انسا اور علی بن عیسیٰ تینوں اس کے پیچھے پیچھے تھے چاروں ناشوں کے قریب جا کھڑے ہوئے ناشیں خون میں لطپت پڑی ہوئی تھی اسماعیل کچھ دیر تک ان ناشوں کا جائزہ لیتا رہا پھر علی بن عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا علی بن عیسیٰ انہیں غور سے دیکھو کیا تم انہیں پہچانتے ہو اس موقع پر ابراہیم بن قاسم کی حالت یکسر بدل گئی اس لیے کہ اس کی نگاہیں ان تینوں کے گلوں میں لٹکتی ہوئی سلیبوں پر جم کر رہ گئے جس وقت اسماعیل علی بن عیسیٰ سے مخاطب ہوا اس کی توجہ علی بن عیسیٰ کی طرف بھی تھی جبکہ علی بن عیسیٰ اور یزید بن انسا بھی اسماعیل کی طرف دیکھ رہے تھے تب ابراہیم فوراں حرکت میں آیا اس نے بڑی تیزی سے ان تینوں کے گلوں سے سنہری سلیبیں اتارنا شروع کر دی سلیبیں اتارتے ہوئے وہ دزدیدہ نگاہوں اور چور سے انداز میں اپنے بھائی اسماعیل کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا پھر سلیبیں اتارنے کے بعد ایک دم اس نے وہ سلیبیں اپنے لباس کے اندر چھپا لی اس کے انداز بتا رہے تھے جیسے ان سلیبوں کے اندر شارعہ پر حملہ آور ہونے والوں کے راز چھپے ہوں وہ اور ان سلیبیوں کی مدد سے حملہ آوروں کے ٹھکانے اور ان کے مسکن تک پہنچنے میں کامیابی ہو سکتی ہو اسماعیل بن قاسم کے استفسار پر لمحے بھر کے لیے دکھ بھرے انداز میں علی بن عیسیٰ کی گردن جھو گئی پھر وہ کہنے لگا ابن قاسم میرے عزیز مجھے بہت دکھ اور صدمہ ہے کہ خوراسان کے اندر ہماری بہن پر حملہ آور ہوا اور ان ظالموں نے اسے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا ہے جس وقت اس پر حملہ آور ہونے کی خبر مجھے آپ کے ساتھ ملی تھی میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید حملہ آور خارجی ہوں لیکن نہیں یہ نصرانی ہیں ان کا تعلق کس گروہ سے ہے انہوں نے ہماری بہن شارعہ پر حملہ آور ہونے کی کیوشش کیونکہ ایسا کرنے میں ان کا مقصد کیا ہے مفاد کیا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اور پھر میں ان تینوں قاتلوں کو ان کے چہرے سے نہیں پہچانتا نہ میں نے انہیں پہلے دیکھا ہے اس کے بعد وہی سوال اسماعیل نے یزید بن انسا سے کہے اس نے بھی نفی میں جواب دیا تب اسماعیل نے کچھ سوچا پھر یزید بن انسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ابن انسا میرے بھائی ان تینوں کی ناشوں کو ٹھکانے لگا تو میں اپنے بھائی ابراہیم کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف جاتا ہوں تم دونوں زخمیوں کی مرہم پٹی کے علاوہ لشکر کے کھانے کا بھی انتظام کرو اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم اپنے بھائی ابراہیم کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف ہو لیا جبکہ علی بن نیسا اور یزید بن انسا جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی اور لشکر کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئے تھے خیمے کی طرف جاتے ہوئے صرف چند لمحوں تک ابراہیم نے اپنے بھائی اسماعیل کی طرف اغار سے دیکھا پھر دکھ بھرے لہجے میں وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا بھائی یہ کوئی معمولی اور عام واقعہ نہیں ہے میری بہن پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے ایسی بہن جسے میں صرف بڑی بہن ہی نہیں ماں کا درجہ دیے ہوئے ہوں اسے اس کی ٹانگ سے محروم نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں میری ٹانگ کاٹ دی گئی ہے بھائی اس حادثے میں سانے کے پیچھے ضرور کوئی سادش ہے بغیر سادش کے یہ کام ہو نہیں سکتا کسی کے امام پر کسی کے کہنے پر کسی کے بھلانے پر یہ تینوں قاتل ہمارے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور اس وقت داخل ہوئے جس وقت ہم دشمن کو شکست دینے کے بعد اس کے تاقب میں یہاں سے ہٹ گئے تھے بھائی لگتا ہے یہ تینوں قاتل یہاں پڑاؤ کے اندر یا کہیں قریب ہی قیام کیے ہوئے ہوں گے اور ان کا رابطہ ہمارے پڑاؤ کے اندر کسی فرد یا افراد سے ہے بھائی حالات کچھ بھی ہوں میں کچھ مخبروں کے اس کام پر لگاؤں گا جو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری بہن کو زخمی کرنے والے اسے داغداد کرنے والے کون تھے اور اس پڑاؤ میں کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور اسی رابطے سے کام لیتے ہوئے انہوں نے میری بہن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہاں تک کہنے کے بعد ابراہیم بن خاسم رکا پھر وہ انتہائی دکھے ہوئے دل اور کرب آمیز زنداز میں کہہ رہا تھا بھائی آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کو شاریہ بہن جیسی بیوی ملی میری خوش قسمتی کہ اس کی صورت میں مجھے بڑی بہن اور ماں کا پیار ملا جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے جو بھی اس حادثے اس خونی سانحے میں ملوث ہے بھائی میں اسے چھوڑوں گا نہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر اس حادثے میں ابراہیم بن خاسم کی ذات بھی ملوث ہوئی تو میں اس کا بھی ہلکوں کاٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا ابراہیم جب خاموش ہوا تو اسماعیل نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا پھر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا ابراہیم میرے بھائی ابھی پرسکون رہو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوا ہے اسماعیل اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لیے کہ بیچ میں بے پناہ غصے اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم کہنے لگا بھائی کیا یہ صبر کرنے کا معاملہ ہے میری بہن کی ٹانگ کٹ چکی ہے اس کا لباس اس کا بستر خون آلود ہے خدا کی قسم اس کا بستر خون میں آلود نہیں ہوا میرا دل میرا ضمیر سب لہو کے آنسو رو رہے ہیں یہ سانحہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے بھائی میں جانتا ہوں آپ اس حادثے کو کس قدر تحمل اور ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں بھائی میں جانتا ہوں آپ اندر سے چربی کی طرح پکلے ہوئے ہیں آپ کا دل رو رہا ہے اس لیے کہ میں آپ کا بھائی ہوں آپ کی اندرونی کیفیت کو بھاپ سکتا ہوں میرے عزیز بھائی اس خیمے میں داخل ہونے سے پہلے میرا ایک سوال کا جواب دیں اور ساتھ ہی میرے ساتھ ایک وعدہ بھی کریں چلتے چلتے اسماعیل رک گیا پھر ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیسا سوال اور کیسا وعدہ ابراہیم نے کچھ سوچا پھر انتہائی دکھ اور کسی غدر غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ تسلیم نہیں کرتے کہ میری بہن کے خلاف یہ سازش ہے سازش بے شک ناکام ہو چکی ہے لیکن میری بہن کی ٹانگ کا دنقصان تو ہو گیا ابراہیم کے اس سوال پر اسماعیل تھوڑی دین تک گہری سوچ میں کھویا رہا پھر کہنے لگا ابراہیم میرے بھائی میں تمہارے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں سازش ضرور ہے لیکن میرے بھائی فیلحال اس پر کوئی تفسرہ نہ کرنا اور نہ ہی کسی عزم اور ارادے کا اظہار کرنا اگر تم لوگوں کے سامنے ایسا کرو گے تو یاد رکھنا وہ لوگ جو اس سازش میں ملوث ہیں موتات ہو جائیں گے یا تو وہ کہیں چھپ جائیں گے یا ہم سے اتنے دور چلے جائیں گے کہ ہم ان پر اپنی گرفت نہ کر سکیں اور میں نے ہی چاہتا کہ ایسا ہو میں ہر صورت میں انہیں پکڑ کر انہیں ان کے کیے کی سزا دوں گا یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل رکا پھر وہ دوبارہ ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا ابراہیم میرے عزیز بھائی میں نے تمہارے سوال کا جواب تو دے دیا ہے اب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کون سا وعدہ لینا چاہتے ہو ابراہیم نے کچھ سوچا پھر بڑے غار سے اسماعیل کی طرف دیکھا کہنے لگا بھائی میں آپ سے یہ اہد لینا چاہتا ہوں کہ جب میں اس مجرم کو پکڑ لوں جو میری بہن کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ہے تو آپ اسے معاف نہیں کریں گے وہ جو کوئی بھی ہوا بھائی اس کی گردن ضرور کٹوں گا اگر آپ نے مجھے منع کیا تو تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا خواہ اس کے لیے آپ میرے لیے کوئی بہت بڑی سزا ہی تجویز کیوں نہ کر دیں ابراہیم جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے احتجاجی سے انداز میں اسماعیل کہنے لگا ابراہیم میرے بھائی تم تو اس قدر گہرے وسوق اور عظم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو جیسے تم نے اس حادثے میں ملوث لوگوں کا کچھ کچھ سراغ پا لیا ہے اور یہ کہ تم ان پر گرفت کرنے کے نزدیک ہوتے جا رہے ہو ابراہیم کے ماتے پر سوچوں کی لکیریں گہری ہو گئیں پھر بھاری سی آواز میں کہنے لگا بھائی یوں ہی سمجھ لیں میں ان لوگوں کا کسی قدر سراغ گانے میں ضرور کامیاب ہو چکا ہوں جو اس حادثے میں یا تو براہ راست ملوث ہیں یا کسی کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہے اور یہی رابطہ اور تعلق رکھ کر میری بہن کو نقصان پہنچایا گیا ہے اسماعیل نے چانکنے کے انداز میں ابراہیم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم نے کونسا ایسا سراغ پا لیا ہے جس کی بنا پر تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم حادثے کے ذمہ دار لوگوں کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو ابراہیم کی چھاتی تنگئی کہنے لگا بھائی فیلحال میں کچھ نہیں کہوں گا بہرحال میں آج آنے والی شب کو ہی کچھ مغفر مقرر کروں گا انہیں اپنے اندازے کے مطابق جو کچھ میں نے سوچا ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے قاتلوں کی کسی قدر نشاندہ ہی بھی کروں گا بھائی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت جلد ہمارا ہاتھ سادشیوں کے گریبان پر ہوگا ابراہیم جب خاموش ہوا تب اسماعیل بن قاسم بڑی محبت اور شفقت میں اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا ابراہیم میرے عزیز اس وقت شارعہ اور انعبہ دونوں کو ہماری توجہ اور دیکھ پال کی ضرورت ہے لہذا ہمیں زیادہ دیر ان سے دور نہیں رہنا چاہئے جس موضوع پر تم گفتگو کرنا چاہتے ہو اس سے متعلق ہم دونوں بھائی بعد میں بھی تبادلہ خیال کر سکتے ہیں فیلوقت ہمیں فوراں خیمے میں جا کر شارعہ اور انعبہ کی دیکھ پال کرنی ہے میرے بھائی ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا جو لوگ بھی اس حادثے میں ملوث ہیں وہ میری گریف تو اور اپنے اس گناہوں نے گناہ کی سزا سے بچ نہیں پائیں گے میرے خیال میں میری طرف سے تمہارے لیے تسلی کے خاطر اتنے ہی الفاظ کافی ہیں اب آؤ خیمے کا رخ کرتے ہیں اسماعیل کے ان الفاظ پر ابراہیم خوش اور مطمئن ہو گیا پھر دونوں بھائی بڑی تیزی سے خیمے کی طرف پڑھے جب وہ خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہ طبیب جسے وہ شارعہ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے اس جگہ بیٹھا شاید ان دونوں کی ہی آمد کا انتظار کر رہے تھے اناوہ شارعہ کے سرہانے بیٹھی آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی دونوں بھائی چپ چاپ آگے بڑے جب وہ شارعہ کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا شارعہ ہوش میں آ چکی تھی اس کی آنکھیں کھلی تھی اس موقع پر عجیب سے انداز میں ٹک ٹکی باندھے شارعہ اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھے جا رہی تھی دونوں بھائی شارعہ کے قریب بیٹھ گئے اسماعیل بڑے غور سے بڑی توجہ بڑی محبت اور اپنایت کے ساتھ شارعہ کا جائزہ لے رہا تھا اس نے دیکھا اس لمحے شارعہ کی آنکھوں میں ایسی کیفیت تھی جیسے حال و فردہ سے بلکل بے خبر کوئی مسافر وحشتوں کے حلقے میں پھسا شکستہ ضمیر ہو کے رہ گیا ہو اس موقع پر شارعہ کی آنکھوں میں کرب کیسی صدیوں میں گلے مل کر تمام حصیات کو فراموش کر دینے والے اس بے منزل مسافر کسی کیفیت تھی جو تنہا اور اکیلا گردش ایام کی نامہربانیوں کا شکار ہو گیا ہو شارعہ کے چہرے پر اس وقت دھوپ کی لمبی داستانوں میں دن بھر دھوپ میں تپتے سمر اندھیری رات اور سناٹوں کے جنگل میں گم پیلے پتوں کی بے پایاں آنکھوں جیسی ہو رہی تھی وہ بیچاری اس وقت سوے منظر برہنہ پیڑوں جیسی افسردہ دھوئے کی بوجل سانسوں میں بیٹے لمحوں کی تاثیر جیسی اداس اور زمین کی کوک سے نکلتے افلاس کے زمانوں جیسی بے کل ہو رہی تھی اس کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے کپ کپا رہے تھے شاید اس موقع پر اسماعیل کو مخاطب کر کے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی وہ شارعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا شارعہ شب کے سناٹوں میں جنہوں نے بھی ہماری خواہشوں کو آوارگی کا شکار کیا رہا ہے جنہوں نے بھی ہماری امیدوں کے جھروکوں کو خوابوں کی اندھیری تعبیر سے سجایا ہے وہ مقافات عمل سے بچ نہیں پائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ہماری تمناوں کے آنگن میں وقت کی تاریخ خواہشات بھرنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے اس عالم تغیر میں ہمارے جذبہ تعمیر ہماری وضاحت جان کو دکھ کی دھول میں روشناس گیا ہے وہ کہیں بھی چلے جائیں میں ان سے انتقام ضرور لوں گا شارعہ میں نہ تو کوئی حرف شناس ہوں نہ تقدیر حروف ارقام پر کوئی گرفت رکھتا ہوں اس کے باوجود میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جن لوگوں نے تمہیں اس عزیت میں ڈالا ہے میں ان قریب ان کے شعور اور لا شعور دونوں کو بے قرار غموں کے متع بنا کے رکھوں گا ان کی حالت معذور اور مسترد الفاظ روحوں کی درماندگی زرد حزیمت اور ناؤمیدیوں کے خونی ساحلوں سے بھی زیادہ بتر بنانے کی ابتدا کر دوں گا جو لوگ بھی اس حادثے میں ملوث ہیں شارعہ انہوں نے تمہیں جسمانی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ میری پیٹ میں خنجر گھونپا ہے اور جس کسی نے بھی یہ شرارت کی ہے میرے خداون نے چاہا تو وہ میرے انتقام سے بچ نہیں پائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل خاموش ہو گیا اور اس کی ساری گفتگو کے جواب میں شارعہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہنا پا رہی تھی اس لیے کہ اس لمحے اس کی آنکھوں سے پانی بے نکلا تھا ہونٹ کپ کپا رہے تھے بیچاری ضبط کرنے کے لیے وہ اپنے خوبصورت ہونٹوں کو بار بار کاٹ رہی تھی اس موقع پر اس کی تسلی اور تشفی کے لیے اسماعیل ہی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دے کر اسماعیل کو بلایا اس پر اسماعیل اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں باہر کون ہے اسماعیل باہر نکل گیا تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ لوٹا دوبارہ جب شارعہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا تب ابراہیم نے اسے مخاطب کیا بھائی کون تھا کیا بات ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا چہرہ کچھ اداس اور پریشان ہے کیا کوئی خاص وجہ ہے اس موقع پر شارعہ بھی بڑی فگرمندی بڑی پریشانی سے اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھ رہی تھی دکھ بھرے انداز میں اس کے ہونٹ پڑ پڑا رہے تھے آنکھیں بار بار جھبک رہی تھی شارعہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل بول پڑا جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کے مطابق ہمیں فلفار یہاں سے کوچ کرنا ہوگا جن لوگوں نے مجھے خیمے سے باہر بلایا ان میں کچھ مخبر بھی تھے انہوں نے آرمینیہ کے مطالعے کے تلات فراہم کی ہیں اور کچھ مخبر حارون رشید کی طرف سے بھی آئے ہیں ان سب سے گفتگو کا حصہ کچھ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کے ساتھ مجھے یہاں سے آرمینیہ کا رخ کرنا ہوگا آرمینیہ میں جو حالات خراب ہوئے تھے جگہ جگہ بغاوتیں اٹھ کری ہوئی تھیں انہیں فروع کرنے کے لیے امیر المؤمنین نے یہاں میری آمد سے پہلے ہی نصیبین سے خزیمہ بن خازم کو روانہ کیا تھا لیکن اب جو پیغام آیا ہے اس کے مطابق خزیمہ بن خازم وہاں پھسا ہوا ہے اور لوگ اس کے سامنے فرواں برداری اور اطاعت کا اظہار نہیں کر رہے اس بنا پر جس لشکر کو لے کر وہ وہاں پہنچا وہ وہاں دشواریوں کا شکار ہے امیر المؤمنین کا یہ حکم ہے کہ میں یہاں سے فلفار اپنے لشکر کے ساتھ آرمینیا کا روح کروں اور آرمینیا کے حالات درست کرنے کے بعد میں الجزیرہ اور قنصرین کے سرحدی علاقوں کا روح کر جاؤں ان علاقوں کی طرف بغداد سے بھی ایک لشکر روانہ ہو چکا ہے میرے عزیزوں تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے قسطنطنیہ کے بادشاہ نصیب فورس نے امیر المؤمنین حارون رشید کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ دونوں قروتیں مل کر اندلس پر حملہ آور ہوں نصیب فورس نے یہ تجویز اس لیے پیش کی تھی کہ اندلس پر بنو امیہ کی حکومت ہے جو بنو عباس کے دشمن خیال کیا جاتے ہیں نصیب فورس چاہتا تھا کہ اس طرح حارون رشید لالچ میں آ جائے گا اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اندلس پر حملہ آور ہوگا اور اندلس کو فتح کرنے کے بعد آدھے اندلس پر نصیب فورس قابض ہو جائے گا اور آدھا دوسرا حصہ حارون رشید کی سلطنت میں شابل کر لیا جائے گا لیکن اس کی اس تجویز کو حارون رشید نے بڑی حقارت سے رد کر دیا تھا اب اپنی تجویز رد کیے جانے پر نصیب فورس انتقامی ہو چکا ہے ہمارے لیے الجزیرہ اور قنصرین کے سرحدی علاقوں پر اس نے چھوٹے چھوٹے لشکر پھیلا رکھے ہیں جو گاہے گاہے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں اس طرح الجزیرہ اور قنصرین میں نصرانیوں کے لشکر کے باعث ایک پیچینی بھی پائی جاتی ہے اسی بنا پر مجھے امیر المؤمنین نے الجزیرہ اور قنصرین کے علاقوں کا رخ کرنے کا حکم دیا ہے اور بغداد سے بھی ایک لشکر ان علاقوں کی طرف روانہ کیا جا جکا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اور ہلکے ہلکے سے لہجے میں شارعہ کہہ رہی تھی امیر اس وقت جو میری حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں جانتی ہوں آپ میرے دکھ میرے غم میں برابر کے شریک ہیں لیکن اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ مجھے آپ بغداد واپس بجوانے گھر پر پڑی رہوں گی وہاں میرا علاج ہوتا رہے گا وہاں میں پرسکون ماحول میں آپ کا انتظار کر سکوں گی اور پھر اس حالت میں میں آپ کے لیے پریشانی اور فکرمندی کا باعث بنی رہوں گی آپ مجھے ان مہموں کے دوران کہاں کہاں اور کیسے اپنے ساتھ گسیت پر رہیں گے اس قدر کہنے کے بعد شارعہ خاموش ہو گئی دکھ اور تکلیف دے احساس میں ہونٹ کٹنے لگی تھی اس کے ان الفاظ کے جواب میں اسماعیل نے سوچا پھر بڑی محبت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا شارعہ تم تکبیر کی آزانوں کے جلو میں صبح نو کے قافلوں کی طرح میری ذات کا حصہ ہو منزلوں کی دوریوں سے گلے ملتے راستوں کی جھنمل جیسی میری تجسیم کی ایک اہم اکائی ہو میرا تمہارا ساتھ تصورات کے شبستانوں میں آفگینوں سے اٹھتی خوشبو کی مانند ہے یہ مت خیال کرنا کہ تمہاری ٹانگ کر جانے سے میری نگاہوں میں تمہاری اہمیت کم ہو جائے گی ہرگز نہیں اس کشمکشہ دنیا میں اسماعیل بن قاسم تمہارے بغیر سرد رات کے تنہا اندھیروں اور قدیم عارضوں کی کھنڈر بستیوں ظلمت کی کوہرالوت فضاؤں سے بھی زیادہ بے وقت اور بے حقیقت ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مدعوائے علم زخموں کا مرہم درد کا نایاب درما ہیں شارعہ پہلے کی طرح اب بھی تم میرے لیے کہکشہ کی بے کنار بستیوں کمنناوں کے نگر کا سنہرہ حرف مقصود اور تخریب کی سیاہ راتوں میں میری تعمیر کی تزین ہو اب پہلے کی نسبت تمہیں میری دیکھ پال میری نگرانی میری چاہت اور محبت کی زیادہ ضرورت ہے میں تمہیں واپس گھر نہیں بیجوں گا اپنے ساتھ رکھوں گا تمہاری دیکھ پال کروں گا یہ جو روک تمہیں لگ گیا ہے یاد رکھنا اس کی وجہ سے قطعی کسی بھی صورت اپنے آپ کو کسر نفسی کا شکار مت کرنا میں ہمیشہ تم پر فخر کرتا رہوں گا کہ تم میری بیوی ہو اور تم ہمیشہ مجھ پر اعتماد رکھنا کہ میں تمہارا شاہر کہیں بھی چلا جائے لوٹ کر تمہارے ہی پاس آئے گا شارعہ کے لبوں پر ہلکا سا تبصم نمودار ہوا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اسماعیل نے اپنے بھائی ابراہیم کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابراہیم تم اٹھ کر ذرا یزید بن انسا کی طرف جاؤ اس کے ساتھ مل کر ایک بگی کا احتمام کرو لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے پوچھ کرے گا سب سے پہلے میں ایک چھوٹی مہم کا رخ کروں گا اور وہ چھوٹی مہم خارجیوں کی ہے وہ خارجیوں کو ہم نے ان کے سردار حمزہ بن اطرق کی سرکردگی میں شکست دی تھی اور حمزہ بن اطرق کو ہم نے قتل بھی کر دیا تھا لیکن اب خارجی پہلے کی نسبت اپنے ایک دوسرے سالار وہیب بن عبداللہ کی سرکردگی میں زیادہ متحد ہو چکے ہیں اور ان کے لشکر کی تعداد بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہے وہیب بن عبداللہ شمال کی طرف ایک بہت بڑا لشکر استوار کر چکا ہے اس سے نمٹنے کے بعد میں آرمینیا کا رخ کروں گا اور وہاں کے حالات درست کرنے کے بعد میری منزل الجزیرہ اور انسرین کے سرحدی علاقے ہوں گے اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو کے جواب میں ابراہیم تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نجانے کیا سوچ کر خاموش رہا پھر اٹھ کر باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد لشکر کے کھانے کا احتمام کیا گیا شارعہ کے لیے بگی کا انتظام بھی کر دیا گیا تھا پھر لشکر نے وہاں سے شمال مغرب کا رخ گیا جہاں خارجیوں کا ایک لشکر اپنے نئے سرداد وہیب بن عبداللہ کی کمانداری میں جمع ہو چکا تھا موسیقا